اسلام علیکم ڈی اے سٹوڈنٹ ڈس از غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے کیا ڈی کم کے بعد اے ڈی اے میں اڈمیشن کے لیے علی جی بل ہیں ڈی اے سٹوڈنٹس اگر اے ڈی اے کی بات کریں اسوسیٹ ڈگری ان آرس جس کو ہم بی اے کہتے ہیں تو بی اے میں اڈمیشن لینے کے لیے آپ کا انٹرمیڈٹ ہونا ضروری ہے خواہ کسی بھی ڈسپلن میں ہو آپ نے چاہے اے فی سی پری میڈیکل کیے آپ نے چاہے اے فی سی پری انجینی کیے آپ نے آئی سیس کیا ہے آپ نے آئی کم کیا ہے ڈی کم کیا ہے اے فے کیا ہے اے فی آئی ٹی کیا ہے اے لیول کیا ہے تو آپ کل کو اے ڈی اے میں ایڈمیشن کے لیے علی جی بل ہیں اب اے ڈی اے گورنمنٹ سیکٹر کے ریگولر کسی ادارے میں بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کسی یونیورسٹی میں سمیسلس سسٹم میں بھی آفر کر رہے ہیں وہاں بھی کر سکتے ہیں آپ کل کو کسی مدلے کے گھر بیٹھے کسی پرائیوٹ سیکٹر کے تو پہلی پرائیوٹ کینڈیٹ کے طور پر بھی آپ ای ڈی اے کر سکتے ہیں علامہ قبل اوپن یونیورسلس سمیسلس سسٹم میں آفر کر رہی ہے وہاں بھی ای ڈی اے کر سکتے ہیں ورچول یونیورسلس پاکستان سے مدلے کے آپ گھر بیٹھے جونس ہے وہ وہاں سے بھی آپ ای ڈی اے کر سکتے ہیں تو جہاں سے مرضی کر لیں آپ کل کو ڈی کم کے بعد اے ڈی اے کے لیے الیجیبل ہے اور اگر آپ ڈی اے کر لیتے ہیں تو اے ڈی اے کر لینے کے بعد آپ کے پاس اور شعبے بھی آ جاتے ہیں جس میں آپ کل کو اڈمیشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اے ڈی اے کر لینے کے بعد آپ کل کو بی ایس انگلیش کے پانچویں سمیسٹر میں اپلائے کر سکتے ہیں آپ اے ڈی اے کر لینے کے بعد بی ایس اردو کے پانچویں سمیسٹر میں اپلائے کر سکتے ہیں آپ اے ڈی اے کے بعد بی ایس اسلامیک سٹڈی کے پانچویں سمیسٹر میں اپلائے کر سکتے ہیں بی ایس پاکستل سٹڈی کے پانچویں سمیسٹر میں اپلائے کر سکتے ہیں بی ایس ایرابی کے پانچویں سمیسٹر میں اپلائے کر سکتے ہیں بی ایس شیشیلوجی کے پانچویں سمیسٹر میں اپلائے کر سکتے ہیں بی ایس ماس کمیونکیشن یا ماس میڈیا کے پانچ میں سمیسٹر میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ کومرس کے ڈسپلن بھی آ جاتے ہیں کچھ یونیورسٹی جونسی اے ڈی اے کے بعد آپ کو بی کوم کے پانچ میں سمیسٹر میں آپ کو بی بی اے کے پانچ میں سمیسٹر میں جونسہ وہ اڈمیشن دے دیتی ہیں اور اس کے بعد جہاں جہاں فورٹین ایر کی بیس پر جاب زفر ہوگی ان تمام جگہوں پہ آپ کو جاب کے لیے بی ڈی اے سٹوڈنٹس الیجیبل ہے وہاں آپ اپلائے کر سکتے ہیں سو یہ ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے یہ بات کی کہ کیا ڈی کوم کے بعد اے ڈی اے کے لیے الیجیبل ہے یس ڈی اے سٹوڈنٹس آپ ڈی کوم کے بعد آپ اے ڈی اے کے لیے الیجیبل ہیں آپ نے چاہے ڈی کوم شورٹن کیا ہے چاہے ڈی کوم اکانٹنگ کیا ہے آپ علی جیبل ہیں آپ ضرور ایڈمیشن لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سٹوڈنٹس کو اچھے لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا فی آمان اللہ